گرین کیمیسٹری اینڈ اٹس گولز کے بارے میں بات کرتے ہیں گرین کیمیسٹری کا جو کانسپٹ ہے وہ بیسیکلی کس نے ہمیں بتایا پال اینسٹس نے ہمیں اس کا گرین کیمیسٹری کا انٹرڈکشن جو ہے وہ دیا اور بیسیکلی ٹویل فرنسپل انٹرڈیوز کرائے جو گرین کیمیسٹری سے ریلیٹڈ ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گرین کیمیسٹری بیسیکلی خود کیا ہے تو گرین کیمیسٹری جو ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہے وہ ڈیزائن کرتی ہے کس طرح کے کیمیکل پروڈکٹس اور پروسیسز کو ہم کیا کریں گے ان کو ڈیزائن کریں گے کس طریقے سے اس طریقے سے کہ جو ریڈیوز کرے یا بالکل ختم کردے یعنی کہ نقصان دے جو مواد ہیں ان کو ختم کردے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں کہ اپلائے کہاں پر ہوتی ہے تو اپلائے کر سکتے ہیں اس کو اکروس دے لائف سائیکل آف کیمیکل پروڈکٹ جو کیمیکل پروڈکٹ ہم خاص کسب کی کیمیکلز جنریٹ کرنے جا رہے ہیں پریڈیوز کرتے ہیں اس کے تمام لائف سائیکل میں یعنی کہ اس کے انگریڈینس جو ریکوارڈ ہیں کیا کیا ہم انپوٹ ڈال رہے ہیں کس طرح کے کیٹلیسٹ یوز کر رہے ہیں کیا پروڈکٹس بن رہی ہیں اور اس طرح سے کون کون سے ہم نے اس کے لیے پریسیجرز جو ہے وہ استعمال کیے ہیں ان تمام کے لیے گرین کیمسٹری کی ریکوائرمنٹ چاہیے تو فرسٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کو انکلوڈ کرتی ہے انکلوڈ اٹس ڈیزائن کہ ہم نے اس کو ڈیزائن کس طرح سے کیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے جج کرنا ہے کہ جو انوائرمنٹل فرنڈلی ہوں یعنی کہ گرین کیمسٹری بیسکلی اگر ہم شورٹ ٹم میں نام دیں تو وہ تمام کیمکلز جو ہم بنا رہے ہیں ان کو انوائرمنٹل فرنڈلی ہونا چاہیے اس کے بعد ڈیزائن کے بعد ہم ان کو پرپیر کرتے ہیں سنٹسائز کرتے ہیں مینفیکچر کرتے ہیں بناتے ہیں اور پھر ان کا یوز ہم لے کر آتے ہیں یعنی کہ کہاں کہاں ہم نے یوز کرنا ہے اور پھر اگر فائنلی وہ یوز ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کا استعمال ختم ہو جاتا ہے تو ان کا الٹیمیٹ ڈسپوزل بھی انوائرمنٹل فرنڈلی ہونا چاہیے یہاں پر ہم ان 12 پرنسپلز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ڈیفرنڈ ڈراؤ کیے ہوئے ہیں جو 12 پرنسپل ہیں گرین کیمسٹری کے لیے سب سے پہلا ہے ویسٹ پریونشن کہ ہم نے کس طرح سے جو فالتو مادہ ہے اس کو کس طرح سے پریونٹ کرنا ہے یا کم سے کم کرنا ہے ایک کہاوت ہمیں سنائی دیتی ہے اکثر ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم سنتے آئے ہیں کہ پریونشن is better than cure کہ بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کی وبا پھیلنے سے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیمیکلز اتنا پھیل جائیں آس پاس اور پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کام کریں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کیمیکلز کو بنا ہی نہیں یعنی کہ ہم ویسٹ اس طرح سے پریڈیوز کریں کہ جو انوائرمنٹل فرنڈلی ہو تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کس ٹیکنالوجی کو فالو کرنا چاہیے ہمیں زیرو ویسٹ ٹیکنالوجی کو فالو کرنا چاہیے یعنی کہ ایسا ہم پریپریشن کے لیے کچھ ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں کہ جس میں ویسٹ کم سے کم بنے یا پھر نہ بنے سیکنڈ پرنسپل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹم ایکانومی کے بارے میں بات کیوئی ہے یہاں پر ایٹم ایکانومی کیا ہے کہ جو ایٹمز ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں کیمیکلز بنانے کے لیے ان کو ہم زیادہ سے زیادہ استعمال میں لے کر آئیں ایٹم ایکانومی میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک بچت کرنا چاہ رہے ہیں کس طرح سے کہ ہم منیمائز کریں بائی پروڈکٹس کو کہ جو ایکسٹرا مٹیریل بن رہا ہے وہ کم سے کم بنے اور زیادہ سے زیادہ ہم ان بائی پروڈکٹس کو یوز میں لے آئیں تو منیمائز کریں اگر ہم بائی پروڈکٹس کو کسی بھی کیمیکل ٹرانسفورمیشن کے اندر اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے چرم کر سکتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں ایٹم ایکانومی کا ہم نے یہاں پر جو ہے پرنسپل ڈسکس کر لیا ہے گرین کیمسٹری کے اندر جو پروڈکٹس ہمارے پاس بنتی ہیں ان کے لیے خاص قسم کے ڈیزائن کریں اور پھر ری ڈیزائن کریں ان ری ایکشنز کو اور ری ایکشن کے سیکونسز کو تاکہ ایٹمز جو ہیں وہ کم سے کم جنریٹوں اور زیادہ سے زیادہ یوٹلائز ہو جائیں ری ایکشنز کے اندر اس سیکنڈ گرین کیمسٹری کے پرنسپل کے لیے ہم نے یہاں ایک فارمولا دیکھ لیا ہے کہ پرسنٹیج ایٹم ایکانومی نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پروڈکٹ کے فارمولا ویٹ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سم آف فارمولا ویٹ آف آل ری ایکٹنٹ تو چلیں ہم یہاں لکھ دیتے ہیں آل ری ایکٹنٹ جتنے بھی ری ایکٹنٹ اس میں استعمال ہو رہے ہیں اور ملٹیپلائے کرتے ہیں ہنڈرڈ سے تو پرسنٹیج ایٹم ایکانومی ہم نکال سکتے ہیں گوڑ ایٹم ایکانومی کو ہم اس طرح سے ریپزینٹ کرتے ہیں کہ موسٹ اف دا ایٹم سو آف دا ری ایکٹنٹس آر ان کرپریٹڈ اندو ڈیزارڈ پرودکٹ یعنی کہ جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں جو پرودکٹ ہم جنرائیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تمام کے تمام ایٹمز جو ہیں وہ استعمال ہو جائیں اور بہت تھوڑی سی amount میں unwanted products جو ہیں وہ بنیں third principle ہم یہاں دیکھتے ہیں less hazardous chemical synthesis ہمیں کرنے چاہیے ایسے products جو کہ environment کے لیے نقصان دے نہ ہوں ایسے ہمیں designs جو ہیں وہ بنانے چاہیے اور ایسے ہمیں ترتیب جو ہے وہ chemical reactions کی دینے چاہیے تاکہ جو products بن رہے ہیں جو synthesis ہو رہی ہے chemicals کی وہ کم سے کم نقصان دے ہوں fourth پہ اگر ہم آتے ہیں بات کرتے ہیں principle کی تو ہے designing safer chemicals again ایسے chemicals ہمیں design کرنے ہیں جو radioactive نہ ہوں جو نقصان دے نہ ہوں انسانوں کی زندگی کے لیے اور اسی طرح سے اگر اس کو waste material اس کا ہم کہیں deposit بھی کرتے ہیں یا کہیں اس کو جو ہے وہ پھینکتے ہیں تو وہ انسانوں کے لیے فصلوں کے لیے اور جانداروں کے لیے یا ہم کہہ سکتے ہیں life کے لیے نقصان دے نہ ہو اور reaction کی products کو ہمیں convert کر دینا چاہیے ایسے products میں جو کہ highly effective ہوں اور بہت کم toxic effects ان کے life کے اوپر ہوں fifth اگر principle کی بات کریں تو safer solvents and auxiliaries کا use کرنا چاہیے یعنی کہ ایسے solvents ہمیں chemicals generate کرتے ہوئے یا principles جو ہم استعمال کر رہے ہیں یا senses کے جو بھی mechanism ہم use کر رہے ہیں طریقے use کر رہے ہیں اس میں safer solvents کو use کرنا چاہیے اور auxiliaries کیا ہوتے ہیں کہ کچھ supportive solvents بھی چاہیے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک solvent کے علاوہ بھی کچھ solvents چاہیے ہوتے ہیں اور separating agents بھی چاہیے ہوتے ہیں یعنی کہ chemicals کو separate کرنے کے لیے بھی ہمیں agents require ہوتے ہیں تو ان کو auxiliaries کہتے ہیں تو ان کے نقصانات کم سے کم ہونا چاہیے ان کو environmental friendly ہونا چاہیے green chemistry کے لیے جو sixth ہم دیکھ رہے ہیں principle ہمیں required ہے وہ ہے design for energy efficiency یعنی کہ ایسے processes ہم نے design کرنے ہیں جس میں energy کی requirement minimize ہو کم سے کم energy جو ہے اس کے لیے utilize ہو سکے تو ہم نے use کرنا ہے ان reaction conditions کو جس کی energy کم سے کم ہو use of reaction conditions with minimize energy level ہم کہہ سکتے ہیں کہ energy جس میں کم سے کم utilize ہو اس کے بعد اگر ہم green chemistry کا seventh principle دیکھتے ہیں use of renewable feedstock جو ہم starting material لینا چاہ رہے ہیں ان کو جو ہے renewable ہونا چاہیے plant source زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ fossils ہم استعمال میں لے کر آئیں fossil fuels جو ہے یا fossil carbon derived جو ہمارے پاس feedstock ہوگا یا starting material ہوگا اگر ہم اس کو استعمال میں لیتے آئیں گے تو وہ کیا ہے ہمارے پاس non renewable resources ہیں تو وہ تو ختم ہو جائیں گے اس لیے raw materials یا starting materials ہمیں ایسے استعمال کرنے چاہیے جو renewable ہو جو دوبارہ generate ہو سکیں ان کو ہم دوبارہ سے جس طرح پودوں کو لگا سکتے ہیں تو renewable feedstock کو as a starting material کے طور پر استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد اگر ہم ایٹھ پرنسپل کی بات کرتے ہیں تو reduce derivatives کہ جتنے کچھ chemicals کے ساتھ ایکسٹرا material بنتے ہیں ایکسٹرا chemicals اور بنتے ہیں ان کو کم سے کم ہمیں جنریٹ کرنا ہے کچھ ایسا sequence استعمال کرنا ہے کچھ ایسے chemical mechanisms use کرنے ہیں chemical reactions کا pathway اس طرح سے بنانا ہے کہ اس کے ڈیریویٹیوز کم سے کم ہوں کیوں کیونکہ ڈیریویٹیوز بننے کے لیے بھی کچھ ایکسٹرا energy اور کچھ ایکسٹرا جو ہے steps required ہوتے ہیں اور پھر ان کو as a waste product کے طور پر dispose کرنا بھی ایک بہت important task بن جاتا اور ایک نیا hectic task بن جاتا ہے اس لیے کچھ ایسے mechanism follow کرنے چاہیے ایسے طریقے استعمال کرنے چاہیے chemical products کو generate کرنے کے لیے جس میں ان کے ڈیریویٹیوز chemical کے ڈیریویٹیوز جو ہیں یعنی کہ انہی chemical سے ڈیرائیو ہوکے جو نئے compound بنتے ہیں ان کو ڈیریویٹیوز کھا جاتا ہے وہ کم سے کم بننے چاہیے ninth principle کی بات کریں تو catalyst کے اوپر بات آ جاتی ہے green chemistry کے لیے ہمیں کچھ ایسے catalyst استعمال کرنے چاہیے اور basically چلیں catalyst کو یہاں introduce کراتے ہیں تو catalyst کیا ہوتے ہیں جو ہمارے پاس چار پانچ گھنٹوں میں reaction ہونا تھا اس کو for example پانچ منٹ میں کرتے ہیں تو time کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کم کر دیتے ہیں اور chemical reaction کی products کو جلدی بنا کے دیتے ہیں اس لیے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک timer سا ہم نے اس figure میں شو کیا ہے اور اگر catalytic reagents ہم use کرتے ہیں تو waste products جو ہے وہ کم سے کم بنتی ہیں یعنی کہ ان waste کو بھی وہ نئے کسی reaction pathway میں ڈال دیتے ہیں اور as a reactant استعمال کرتے ہوئے کوئی نئے reactions کو generate کر دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ جو waste products ہیں وہ بھی استعمال میں آ جاتی ہیں ایک اچھے اور مناسب catalyst کے استعمال سے 10 ہے design for degradation جب ہم نے waste product کو dispose off کرنا ہے تو ہمیں dispose کرنے کے لیے ان کو convert کرنا پڑے گا simplest material میں تاکہ وہ آسانی سے اور safe materials میں تاکہ environment کے لیے وہ کیا ہوں نقصان دے نہ ہوں تو اس طرح سے ہمیں وہ designs کرنے ہیں یا ہم نے chemical reactions کو اس طرح سے design کرنا ہے کہ degradation کے لیے وہ آسان ہوں real time pollution prevention 11 principle ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں ہم نے کیا کرنا ہے جو pollution کو ہے وہ کم کرنا ہے تاکہ ہمارے chemical designs اور chemical ہم جو reaction کرنے چاہ رہے ہیں وہ environment کے لیے safe ہوں اور 12th principle کی بات کریں تو safer chemistry for accident prevention ہے کوئی بھی حادثہ نہ ہو جائے ہمیں chemical plant ایسا بنانا ہے ایسے reaction بنانے ہیں کہ وہ accident سے بچائیں جیسے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں سے leakage نہ ہو رہی ہو explosion نہ ہو جائے اور fire جو ہے وہ اس کے لگنے کا اندیشہ نہ ہو تو ان سب کو ہم نے handle کرنا ہے اور chemicals کو ہم نے warnings کے ساتھ represent کرنا ہے ان کی label ہم نے لگانے ہیں اور ان کو handle کرنا ہے with utmost care کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کیا کے ساتھ ہم نے ان کو استعمال ملانا ہے تو آج ہم نے study کیا green chemistry and its goals کے بارے میں